تو اب بس سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں جائیں گے اللہ کے پاس تو کیا ہماری ان سے ملاقات ہو سکیں گی کی نہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسی زندگی گزارے انسان کے وہاں پر ملاقات اچھی ہو سکے اب سارا فوکس اس کے لاؤس پر نہیں اس کی ریونین پر ہونا چاہیے سارا آپ نے صبر کی دو میننگ ہمیں بتایا تھے صحیح کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی ستاعت رکھتے ہو اور اس پہ صبر اور اگر اس ستاعت نہیں رکھتے تو اس پہ صبر لیکن ایک ہمارے پر سیچویشن ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش آ جاتی ہے کوئی جان کی ازمائش کوئی مال کی ازمائش لیکن اس سبر پر اللہ تعالیٰ کا کیا سبر کی کٹیگری ہے لیکن وہ کس کٹیگری میں سبر آتا ہے اس سبر کے بارے میں کیا ریونٹ ہے صحیح بقرہ میرے تعالیٰ نے کہا ہے ہم تمہارا ہر طرح سے امتحان لیں گے خوف سے متعلق امتحان ہوگا بھوگ سے متعلق امتحان ہوگا اور پیسوں کے نقصان کے معاملے میں سمرات کے نقصان کے معاملے میں امتحان ہوگا اور لوگوں کے نقصان یعنی لوگوں کی ڈیتھ کے متعلق میں امتحان ہوگا اور خوشخبری ان لوگوں کو جو تمام امتحانوں کے دوران سبر کو پکے رکھیں جو کون ہیں ویسے کون لوگ ہیں یہ جو جب بھی انہیں کوئی چیز آ کر لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس باتے جانے ہیں یعنی اگر آپ کی مدر اگر وہ اللہ کے پاس جا چکی ہیں تو کچھ چیزیں انسان کو اگر واقعی دل میں خوب جائے جب وہ یہاں پر تھیں تو وہ آپ کی کیر میں تھیں صحیح جب وہ دفنائی گئی ہیں تو وہ کس کی کیر میں ہیں اللہ کی کیر میں کس کی کیر بہتر ہے اللہ کی کیر بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے صبر نہیں آتا تسلی بھی آتی ہے اور پھر ہم بھی اللہ ہی کے ہیں ہمیں بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے یعنی اگر کوئی چیز گئی بھی ہے رسک میں سے کوئی چیز چلی گئی ہے لوگوں میں سے کوئی چیز چلی گئی ہے تو وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گئی ہماری طرح وہ بھی اللہ کی ملکیت ہیں وہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور ایک دن ہمیں بھی جانا ہے ہمیں بھی ادھر ہی جانا ہے تو اب بس سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں جائیں گے اللہ کے پاس تو کیا ہماری ان سے ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسی زندگی گزارے انسان کے وہاں پر ملاقات اچھی ہو سکے اب سارا فوکس اس کے لاؤس پر نہیں اس کی ریونین پر ہونا چاہیے ہے نا ریونین تو ہونی ہے بس ایک طریقے سے نہیں ہونی کہ اگر ہم اس ریونین کی تیاری نہ کریں تو ہمیں جو موت کے بارے میں جو حکمت ہمیں سکھائی گئی ہے اس سے تو صبر بہت آسان ہو جاتا ہے ہم سب سے زیادہ اس پوزیشن میں ہیں دنیا میں تمام اذاہب میں سے کہ ہم موت کو قبول کر سکے عجیب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم ہی نہیں کرتے قبول ہم ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو اللہ کے کلام کو سہی طرح سے دل میں نہیں ہوتارا اس کو اللہ تعالی ہماری دلوں میں ہوتارے اور اس کو ادھر ہی رکھے اس کو ثابت کرے ہماری دلوں میں موسیقی موسیقی آجیں ہم آئندگی ورنمدر ہے آپ من ساوراں سے کام بدفت کرتے ہیں خطاق باینا تشکم موسیقی جاند بے ٹی ای خورات تمام ویدے ، د�ھاں ، کام موسیقی ٹوڑاں ی ٹوڑاں ٹوڑاں ٹی 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 ٹ ٹی 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 قرآن موجود سے آخری کنگیر کو آپ کے ساتھ بھی جویلی اور کے ساتھ بھی جویلی شکریہ بھی جویلی